ناظرین آنکھوں میں خوشحال زندگی کا خواب سجائے ایک اٹھارہ سالہ نوجوان جس کے ہیرو نے اس کی زندگی بدل ڈالی عمران خان کب اور کیسے مراد سعید سے پہلی بار ملے آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اکسے عمران اور عمران خان جنئر کہلائے جانے والے مراد سعید کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان کی جیلی ڈگری کی اصل حقیقت کیا ہے حصول علم کا کون سا شوق ان کے والد سعید اللہ کو سٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا لے گیا اور پھر کیوں ان کو واپس پاکستان ڈیپورٹ کر دیا گیا حافظ حمد اللہ، عبدالقادر پٹیل، ریحام خان اور محسن بیگ نے مراد سعید پر کیا الزامات لگائے اور پھر مراد سعید نے ان تمام تر الزامات کی تشریح اپنی ایک ایف آئی آر میں کیسے کی اور سب سے بڑھ کر مراد سعید کی جان کو کس سے خطرہ ہے اور یہ کیوں اپنوں کے ہی زیر عطاب آ چکے ہیں ناظرین اکسے عمران یا عمران خان جونئر پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے بعد سب سے پاپولر رہنما اور عمران خان کے ساتھ ساتھ پٹی آئی کے رہنماوں، کارکنوں اور صافیوں کی دوسری ریڈ لائن یعنی مراد سعید ہیں یہ نوجوان عمران خان کو کس قدر پیارا ہے اس بات کا اندازہ آپ اس عمر سے لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کی پرانے دوست محسن بیگ نے مراد سعید پر تنقید کی تو اس وقت کے وزیر آزم عمران خان محسن بیگ کے ساتھ پرسنل ہو گئے اور محسن بیگ کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی پارٹی میں اگر کسی نے مراد سعید کو کچھ بھی کہا تو سمجھو عمران خان سے ذاتی طور پر دشمنی مول لے لی پٹی آئی نے نوجوان قیادت کو ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا اور یہ اعلان کیا کہ پچیس فیصہ ٹکٹ نوجوان قیادت کو سفارش اور ووٹ بینک کے بغیر ملیں گے اور اگر پوری پٹی آئی میں اس کی عملی طور پر کوئی مثال ملی تو وہ صرف اور صرف مراد سعید ہی ہیں مراد سعید کو پہلا نمبر دیتے ہوئے عمران خان کا تفسرہ تھا کہ سزا اور جزا کے بغیر کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا اسی رات ایک ٹی وی شو میں عمران خان کے پرانے دوست محسن بیگ سے جب مراد سعید کی کارکردگی پر سوال کیا گیا تو ان کا جواب کچھ یوں تھا پتہ نہیں وہ ریحام خان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے پتہ نہیں وہ کس لیے مطمئن ہوں گے آئی ڈونٹ رو پراجیکٹس کا مجھے نہیں پتا اس تفسرے کی وجہ سے محسن بیگ کا جو حال ہوا اور پھر انہوں نے عمران خان کا جو حال کیا یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن آخر ریحام خان کی کتاب میں مراد سعید کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے جس کا اکثر چرچہ رہتا ہے عمران خان کی دوسری اور سابقہ اہلیہ ریحام خان اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے عمران خان کے ساتھ شادی کے دنوں میں دیکھا کہ کیسے یہ خوبصورت مردوں کی طرف توجہ حاصل کرتے ہیں خوبصورت شخصیت اور پیسے والے مردوں سے عمران خان بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں عمران خان کی دیرہ اسماعیل خان سے ماچو وزیر علی امین گنڈاپور کی پذیرائی اور ان کا کم عمر ترین ایمن مراد سعید کے لیے بے پناہ پیار بہت ہی حیران کن تھا میری شادی سے پہلے میں نے دیکھا کہ جب بھی اسلام آباد کے کسی بھی کیفے میں مراد سعید علی امین گنڈاپور کے ساتھ داخل ہوتے تھے تو لوگ ہنسنے لگ جاتے تھے پوری کتاب میں اس کے علاوہ مراد سعید کے بارے میں اور کوئی تفسرہ نظر نہیں آتا اس تفسرے میں جو بھی تنس کرنے کی کوشش کی گئی وہ شاید پردے میں رہتا لیکن عمران خان اور مراد سعید نے خود اس کی وضاحت کر دی کہ آخر ان پر کیا الزامات لگائے جاتے ہیں وہ الزامات دین کا محسن بیگ ریحام خان عبدالقادر پٹیل یا حافظ حمدللہ نے دھکے چھپے الفاظ میں ذکر کیا تھا مراد سعید نے جب محسن بیگ کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی تو ان الزامات کی تشریح کرنا بھی مناسب سمجھا اس ایف آئی آر کے الفاظ غور طلب ہیں اس تحریری افواہ کی تصدیق کیے بغیر ان پر جنسی طور پر کسی فیل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا جنسی فیل میں ملوث ہونا یہ تو آج تک کسی نے نہیں کہا تھا ریحام خان نے عمران خان کے بے پناہ پیار کا ذکر کیا تھا محسن بیگ نے ریحام خان کی کتاب کا ذکر کیا تھا جبکہ عبدالقادر پٹیل نے سخت محنت کا ذکر کیا تھا لیکن خود مراد سعید نے ایف آئی آر میں واضح کر دیا کہ آخر معاملہ کیا تھا دوہزار گیارہ میں پی ٹی آئی کو ری لانچ کیا گیا تو عمران خان نے صاف چلی شفاف چلی کا نعرہ لگایا تو ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ پچیس پیسہ ٹکٹ ان نوجوانوں کو دیے جائیں گے جو کہ سیاست میں آنا چاہتے ہوں گے لیکن ہونے ہار ہوں گے اور جوش و جذبہ بھی رکھتے ہوں گے مگر پٹی آئی کی مکمل تاریخ میں اگر کسی کو اس میرٹ کا فائدہ ہوا تو وہ صرف و صرف مراد سعید ہی ہے کیونکہ باقی تو سب لوگ جماعت میں ویسے ہی ہیں جیسے دوسری پارٹیوں میں مراد سعید کی بات کرے تو ان کا تعلق زیلہ سوات کی تحصیل قبل سے ہے ان کے والد سعید اللہ ایک بھائی کلیم اللہ اور دو بہنیں ہیں یہ غریب خاندان تھا جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا مراد سعید بھی شاید ان پچیس فیصد نوجوانوں میں شامل نہ ہو پاتے لیکن پھر ان کی ملاقات عمران خان سے ہو گئی اور ان کے لیے بہت سی آسانیاں بھی پیدا ہوتی چلی گئی مراد سعید پشاور یونیورسٹی کے انوارمنٹل سائنس ڈیپارٹمنٹ کے طالب علم تھے یہ پاکستان لیول کے ڈیبیٹر ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پانچ بار آل پاکستان تقریری مقابلہ اور دو بار آل پاکستان بیعت بازی کا مقابلہ جیت چکے ہیں یہ نوجوان مراد سعید اسی پشاور یونیورسٹی میں اپنے مستقبل کے حوالے سے الجنوں کا شکار تھا مگر اسے زندگی کا روشن راستہ اس وقت نظر آیا جب فقط 18 سال کی عمر میں اس کا ہیرو عمران خان اس کے سامنے آ گیا یہ وہ دین تھے جب عمران خان ایک ناکام سیاستدان کی مجسم تصویر تھے پر ان کی واحد سرگرمی حامد میر کے شو میں بیٹھ کر پاکستان آرمی کے سیاسی کردار اور پاکستان آرمی کے سیاسی جنرلوں کے پالتو سیاستدانوں پر تنقید کرنا ہوتا تھا غالباً دوزار پانچ کا سال تھا جب عمران خان پشاور گئے تو پارٹی کی ایک میٹنگ میں نوجوان مراد سعید پر آ کر ان کی نظر ٹھہر گئے پہلی ہی نظر میں کپتان کو معلوم ہو گیا کہ اس نوجوان میں کس قدر جوش و جذبہ ہے اور ایک بڑا سیاستدان بننے کی اس میں کتنی قابلیت ہے یہ نوجوان جو شائری بھی کیا کرتا تھا اس نے اپنا ایک شیر بھی عمران خان کو سنایا کچھ بھی نہیں کہے اگرچہ طلبگار بہت ہے اس شخص کا کیا کیجئے خوددار بہت ہے یہی سے عمران خان اور مراد سعید کے ایک ایسے تعلقات کا آغاز ہوا جو کہ پھر وفاداری کے بندن میں بند گیا عمران خان نے ہمیشہ مراد سعید کو سب سے بڑھ کر پیار دیا اور مراد سعید نے بھی اپنی جان اور زندگی عمران خان کے لیے وقف کر دی اور پھر ان دونوں کے تعلقات میں کبھی دراد اور دوری نہ آسکی عمران خان نے مراد سعید کو اٹھارہ سال کی عمر میں یوت ونگ کا صوبائی صدر بنا ڈالا یہ مراد سعید ہی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے سٹوڈنٹ ونگ کا آئین تحریر کیا چار سال تک یعنی دوزار نو تک پی ایس ایف کے صوبائی صدر رہے اور پھر ان کو پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا کمسین میمبر بنا دیا گیا یعنی صرف بائیس سال کی عمر میں مراد سعید نے اپنی زندگی پارٹی کے لیے وقف کر دی اور شاید اسی لیے یہ پڑھائی کو پورا وقت نہ دے سکی اور ان کی گریجویشن مکمل نہ ہو سکی مراد سعید دوزار پانچ سے دوزار نو سیشن میں ایک ریگولر سٹوڈنٹ کے طور پر یونیورسٹی تو جاتے رہے مگر ان کا زیادہ تر وقت پی ایس ایف کو منظم کرنے اور پارٹی کی سرگرمیوں میں گزرتا تھا اور یہ فائنل سمیسٹر میں تین پیپرز پاس نہ کر سکے مگر پھر مراد سعید سے یہ غلطی ہو گئی کہ یہ دوزار تیرہ میں کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے بی اے کی جیلی ڈگری جمع کروا بیٹھے پشاور کی ایک طلبہ تنظیم نے ان کی جیلی ڈگری کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا کیس چلا جو آج تک چل رہا ہے جس کا فیصلہ نہیں ہو سکا لیکن یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ مراد سعید کی گریجویشن کی ڈگری جیلی ہے کیونکہ جب پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے پشاور یونیورسٹی سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ مراد سعید کا ٹرانسکرپٹ جیلی ہے ان کے تین پیپر ابھی تک کلیر نہیں ہیں دوسرا ان کی ڈگری پر یونیورسٹی کی مہر بھی نہیں ہے ڈگری اس وقت ہی ملے گی جب وہ اپنے تینوں پیپرز پاس کریں گے چاہے مراد سعید کے ڈگری جیلی تھی لیکن ان کے ساتھ پارٹی شیئرمین عمران خان کا ساتھ تھا اور ہر طرح کی سپورٹ تھی لہٰذا 2013 کے انتخابات میں مراد سعید نے سوات کے حلقہ این اے انتیس سے شاندار کامیابی حاصل کی اور اٹھاسی ہزار ووٹ لے کر کامیاب ہوئے لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حلقہ میں مراد سعید کو جتوانے کے لیے بہت جوڑ توڑ کی گئی اور اب تو عمران خان بھی قبول کر چکے اور سب مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان آرمی کے سیاسی جرنیلوں کی مدد شامل تھی اس لیے سب کچھ اتنا مشکل نہ تھا پی ٹی آئی 2011 میں ری لانچ ہو چکی تھی پراجیکٹ عمران خان کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا اور مراد سعید کی پانچوں گھی اور سرکڑاہی میں تھا ایک غریب خاندان کا سیاستدان ہونے کی وجہ سے مراد سعید پارٹی کے ایمیج بلڈر تھے مراد سعید کی ڈگری پر شکوک و شبہات تو تھے ہی مگر ان کے والد حصول علم کے لیے اپنی پیاس سے مجبور ہو کر سٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا جا پہنچے اور جلدی میں شاید اپنی سفری دستاویزات بھی مکمل نہ کر سکے ناظرین یہ معاملہ بھی بہت دلچسپ ہے ہوا کچھ یوں کہ دوزار انیس میں مراد سعید وفا کی وزیر برائے مواصلات تھے انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے والد کے لیے انویٹیشن منگوایا یا شاید اسی بنیاد پر انہوں نے آسٹریلیا کے ایجوکیشن ویزٹ ویزا کے لیے اپلائی کیا لیکن شاید مراد سعید کے والد کوائد و زوابط سے مکمل طور پر نواقف تھے یا نا جانے کیا غلطی ہو گئی آسٹریلیا کے اس دورے سے پہلے ان کو کئی مراحل سے گزرنا تھا لیکن انہوں نے آسٹریلیا کی ایک وزارت سے ابتدائی لیٹر کے بعد ہی آسٹریلیا کے لیے بیک پیک کرنا شروع کر دیا سکرین پر آپ مراد سعید کے والد کو جاری ہونے والے آسٹریلیا لیٹر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ ایک تعلیم ٹورس ویزے کا انویٹیشن ہے جس کی میاد نوے دن ہے اگر ہم آسٹریلیا کی ویزا آن لائن سرویس ویوو پر جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس پاسپورٹ پر ابھی آسٹریلیا کا کوئی ویزا جاری نہیں ہوا لیکن ناظرین پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور ایک وفاقی وزیر کے والد کو ائرپورٹ پر کون روک سکتا تھا لیکن شاید آسٹریلیا حکام نہیں جانتے تھے کہ سعید اللہ صاحب پاکستان کے ایک وفاقی وزیر کے باپ ہیں لہذا ان کو میلبرن کے ائرپورٹ پر روک لیا گیا اور نامکمل صفی دستاویزات کی بنیاد پر واپس پاکستان بھیجوا دیا گیا اس حوالے سے مراد سعید نے اپنی ٹویٹ میں فرمایا کہ میرے والد نہ تو سٹوڈنٹ ویزا پر گئے اور نہ ہی گرفتار ہوئے تو یہ مراد سعید کی طرف سے غلط بیانی تھی لیکن دوسری طرف جو مراد سعید کے والد پر جو الزامات لگائے گئے کہ مراد سعید کے والد کو منشیات کے ساتھ آسٹریل ائرپورٹ پر پکڑ لیا گیا تھا تو یہ بھی جھوٹ تھا اس میں کوئی صداقت نہیں تھی دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں مراد سعید نے دوبارہ سے ہلکہ این اے انتیس میں کامیابی حاصل کی اب یہ اکس امران اور امران خان جنئر بن چکے تھے اسی لیے امران خان پر تنقید کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے جو ابھی امران خان کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال کرتا مراد سعید اس سے لڑنے پہن جاتے اسی وجہ سے ان کی مسلم لگ نون کے عابد شیر علی جعوید لطیف اور مختلف صحافیوں سے اکثر لڑائی ہو جایا کرتی تھی نواز شریف کو جب حکومت سے نکالا گیا تو انہوں نے ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا گیا جیسے الفاظ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا لیکن جب امران خان کی حکومت ادم اعتماد کے نتیجے میں ختم کی گئی تو امران خان نے اس کا الزام ایکس آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا آپوزیشن جماعتوں نگران گورنر پنجاب محسن نکوی اور پھر امریکہ پر باری باری لگایا لیکن اس موقع پر امران خان کے چاہنے والوں صحافیوں سیاستدانوں نے بہت سی لائنز کراس کی مراسین انہی سیاستدانوں میں شامل تھے جنہوں نے امران خان کی حکومت جانے کے بعد آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا پر پھل کر تنقید کی اور ان کو اس کا الزام دینا تو ایک طرف کئی بار انہوں نے لائن بھی کراس کی اپوزیشن نے امران خان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک جمع کرائی تو امران خان نے کہا تھا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو حکومت سے نکال آ جائے اور وہ مزید خطرناک ہو جائیں گے لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا امران خان مسلسل گرفتاری سے بچنے کی کوشش کرتے رہے جبکہ مراد سید بھی زمان پارک میں چھوپے رہے اور آج مراد سید یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور پی ٹی آئی والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سید بھی ہماری دوسری ریڈ لائن ہے مراد سید کے خلاف کیسز عدالت میں ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ قانون پر عمل درامت کرتے ہوئے کسی کے ساتھ بھی نائنصافی نہیں ہوگی امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ورڈ سیپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حسنہ افضائی ہو سکے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں